اس تصویر کو دیکھئے دوستوں یہ تصویر بھارتی جنتہ پارٹے کی راتوں کی نیند خراب کرنے کیلئے کافی ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں راہول گاندی اور تیجسوی آدب ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس گاڑی کو کوئی اور نہیں تیجسوی چلا رہے ہیں یہ تصویر اپنے آپ نے بہار کو ایک راجنیتک سندیش بھی دے رہی ہے یہ بتلا رہی ہے کہ اگر بیہار کی چالیس لوگ سبھا سیٹوں میں وپکشی گڑ بندھن یعنی انڈیا گڑ بندھن کامیابی پائے گا تو صرف اور صرف تیجسوی آدب کے نیترط میں اور راہول گاندی کا کردار سپورٹنگ ہوگا یعنی سہایک کردار ہوگا یہ تصویر اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہے پورے سکرین پر دیکھئے دوستوں راہول گاندی کی نیا یاترہ ایک بار پھر بیہار میں پرویش کر چکی ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تمام مددے دونوں نیتاؤں نے دونوں یوہ نیتاؤں نے پردیش کی جنتہ کے سامنے رکھے اور اس تصویر سے بھارتی جنتہ پارٹی بری طرح سے باکلائی ہوئی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے ریواری میں ایک اعلان کیا اور اس اعلان میں وہ خود پھز گئے ہیں وہ اعلان کیا ہے دوستوں کچھ دیر بعد مگر سب سے پہلے میں آپ کا دھیان کھیشنا چاہوں گا کہ کس طرح سے تیجسوی نے اپنی بات رکھی ہے تیجسوی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکرینز پر تیجسوی کہتے ہیں دیش کا کسان پریشان ہے یوہ بے روزگار ہے عام آدمی آشاہین ہے تتہا ہر ورگ میں اہ سہجتہ ایوہم اسرکشہ کا بھاو ہے ایم ایس پی دیش کے کسانوں کی ایک اشت مانگ ہے جو انہیں کرشی میں بنائے رکھنی کی نیونتم آوشکتہ ہے دیش کی ان سبھی مانگوں میں اپنی بھاگیداری درش کرانے دیش کے ناغرکوں کی ہر مانگ میں اپنی آواز بلند کرنے آج ساسا رام اور کیمور میں آئیوجت بھارت جوڑو نیا یاترہ میں سم ملت ہوا اور آج دونوں نیتا ایک منش پر موجود تھے دوستو یہ تصویر بحار کے لیے خاصے معنی رکھ رہی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ویدھان صبح میں بے شک نتیش کمار وشواس مت جیت گئے ہوں اور تیجسوی آدھا بھار گئے ہوں مگر ان کے اس ایک بھاشن نے پوری بازی کو پلٹ دی ہے ان کی ایک بھاشن نے بیہار کی جنتہ کو یہ سندیش دے دیا ہے کہ ایک یہ وقتی ہے جو مددوں کی بات کر رہا ہے نوکری کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف نتیش اور بھاشپا دونوں ایک دوسرے کو پانی پی پی کر گالی دیا کرتے تھے مگر ایک منش برا گئے ہیں راجنیتک افسر وادتہ کے چلتے تیجسوی آدھا نے راہول گانڈی کے ساتھ منش ساجہ کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے نتیش کمار گڑ گڑار ہے تلالو پرسادی آدھا سے اس مورچے میں آنے کے لیے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم دوہزار چوبیس میں موڈی کا مقابلہ کریں گے مگر ایک بار پھر نتیش کمار پلٹ گئے سنیے تیجسوی آدھا نے کس طرح سے اپنی بات رکھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آدھا نے آدھا کی کے پاس آئے ہمارے گھوڑے انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے بھات پاورا تویتا ہمارے دائے کو لیکھ دے نبانہ کا مہاراستہ میں توڑ دیا پایسہ سے پرلٹان سے بھاسکا بنا آپریشن لوٹس سے آ رہا تھا جہاں سے پیاس کر رہا تھا رہنا چکا میں کیا مہدھے پردیش میں کیا کمکنوٹ میں بھی گرگرہ کے انہوں نے آئے اور ہاں چور کر کے ایسے ہی مار کی مہنیا مانے ماتا پتا سے ہم سے بہت بڑا گھنٹی ہو گیا موڈی دی ہمارے دل پر ست ہو گیا ہے لانو جی لانو جی ہم تو منع کیجئے اور پھر سے آئیے ملتے ہیں اور پھر سے آئیے ملتے ہیں اور پھر سے آئیے ملتے ہیں کائے ہم جانت رہا ہوں گی ہم تو ہاں سے پوچھے بھی بھاگ پا ہوں گے ہم تو ہاں سے پوچھے بھی بھاگ پا ہوں گے کیا کہ موڈی جی کا گیارنٹی اتنا مجبور گیارنٹی ہوتا ہے تو یہ موڈی جی کا گیارنٹی ہوتا ہے کوئی گیارنٹی لینے کو تیار دے گیارنٹی بھاگ پا ہے گیارنٹی پھر سے آئیے ملتے ہیں تو ہم جانتے ہیں لیکن دیش بھر کے نتاؤں کے دباؤ تھا سب لوگ چاہتے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے لانے جی اگر کچھ جی سچے مند سے آ رہے ہیں تو آپ ان کو سوئی کار کیجئے جو تیارنا ہو جو کھڑ بانی دینی ہو دے گر کے دیش کو بچارے کا کام کیجئے دیش کے لوگتان کو بچارے کا کام کیجئے دیش کے سنیدھان کو بچارے کا کام کیجئے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دوستوں منش میں راہل گاندھی بھی تھے ایک بار پھر نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ دونوں مورچوں میں فرخ صاف طور پر دکھائی دیتا ہے جہاں انڈیا گڑ بندن کے نیتا اور یہاں انہوں نے خاص طور سے ذکر تیجسوی عادب کا کیا ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکان رہتی ہے بھاجپا کے نیتا ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں سنیو انہوں نے کیا کہا آپ کے جس پر چہرہ دیکھو دکھ سے دیکھو یہ آپ کو یہ آپ کو ہر ٹائم مسکل آتے ہوئے دکھیں گے یہ دیکھو مسکل آ رہے ہیں لالو جی آپ کو مسکل آتے ہوئے دکھیں گے کانگریس پارٹی کے مارے نیتا سب مسکل آ رہے ہیں اور بی جی پی کے نیتا وہ چہرہ دیکھو بھرین مہودی کو دیکھو آمید شاہ کو دیکھو ران ناسک کو دیکھو تجھے رائے سے ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ خوشی نہیں ہوتے نفرد کھلاتے ہیں اور چوبیس گھلتا کسی نہ کسی کے بارے اور کسی بات کریں ہم محبت کی لگانت ہوتے ہیں اور آپ سب کانگریس کے کاریو کٹتا آرچینٹی نہیں کاریو کٹتا چوبیس گھلتا محبت کے دوران کھولی دوستو راہول گاندھی نے ایک بہت اہم بات بھی کہی انہوں نے رام مندر کا مددہ اٹھایا اور انہوں نے وہ مددہ اٹھایا جو بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے ایک بہت بڑا سوال ہے انہوں نے پوچھا جنتہ سے کہ جب رام مندر کا ادھ گھاٹن ہوا تھا تب بتائیے اس منش پر کون تھا کیا دیش کا غریب تھا یا دیش کے تمام ایکٹرز تھے کیا دیش کے دھنہ سیڑ تھے یا دیش کے ونشت تھے ایک بہت ہی واجب بات یہاں پر راہول گاندھی رکھ رہے ہیں میں چاہوں گا آپ انہیں سنیں آپ سب نے رام مندر کا انوگریشن دیکھا دیکھا ٹی وی پہ دیکھا موڈی جی نے رام مندر کا پورا انوگریشن کیا دیکھا آپ نے اچھا مجھے بتاؤ اس میں آپ کو ادھانی دیکھا امبانی دیکھا امیتہ بچن دیکھا اشفریہ رائے دیکھی ہندوستان کے سارے ایکٹرز دیکھے اس میں آپ کو گریب کے سارے دیکھا مزدور دیکھا کہاں تھے وہ لوگ وہ بھئیہ مزدوری کر رہے تھے وہ بھوکے مر رہے تھے وہ بیروزکار ہے رام مندر کے انوگریشن میں نرے ترموڈی امیتہ بچن اشفریہ رائے ہندوستان کے سب سے امیر لوگ عرب پتی ادانی امانی بھوکے سارے کسانے دیکھے مگر ایک گریب بیقتی نہیں دیکھا ایک کسان نہیں دیکھا ایک مزدور نہیں دیکھا دوستو جہاں تک راہول گاندی اور تیجسوی آدب کی بات ہے دونوں مدے کی بات کر رہے ہیں نوکری کی بات کر رہے ہیں اور تیجسوی آدب نے ایک بار پھر یاد دلایا کہ کس طرح سے عام جن مانس کے سامنے سب سے بڑا مدہ بیروزگاری ہے اور یوبا تک روزگار پہنچانا ہے اور ایک طرح سے کہا جائے تو لگاتار ان کی راجنیتی کا یہی پنچ بھی رہا ہے اور کل نیا یاترہ کے منچ پہ ایک بار پھر تیجسوی نے وہی بات رکھی سنی انہوں نے کیا کہا میرا بہتا ہے کہ اگر سماج میں اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ بیروزگاری ہے نو جوان لوگ پڑھ لیکچے اٹھگری لے کر کے بھی بیروزگار ہے اور لگتا ہے مہدی جی کے رات میں بیروزگاری درجہ ہے بڑھتا چلا دارا ہے ہم نے دو آدھا 20 کے چناؤنے کا آدھا کیا تھا کہ اگر آپ لوگ ہم کو مکمانتری بڑھائیے گا تو دس کلاس لوجوانوں کے سرکاری نوپنے جنے کا کام کریں گے لیکن بہتا چناؤں رزلٹ آیا تو بہومت کے لئے 122 چاہیے تھا ہم لوگ بہومت پاک کر گئے تھے لیکن چھل پھٹ سے 122 چاہیے ہم نے اوپے 113 پاس رکھنے کا طرف کیا تھا تو ایک طرف تیجسوی اور راہل دیش کے یوہ دیش کے جنمانس سے جڑے مددے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف پردھان منتری نریندر مودی نے ہریانہ کے ریواری میں ایک ایسی بات کہہ دی جس میں وہ خود پھس گئے سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہنے کو دوستوں یہ ایک آدھکارک سامارو تھا مگر پردھان منتری نے اس منچ کا بھی استعمال کیا کانگریس پر حملہ بولنے کے لیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کہا جو کہ آپ کے سکرینز پر ہیں پردھان منتری کہتے ہیں کہ کانگریس کے نیتا ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں آج ستھتی یہ ہے کہ کانگریس کے پاس اپنے کارکرتا تک نہیں بچے ہیں جہاں سرکار میں ہیں وہاں ان سے سرکاریں تک نہیں سمھل رہی ہیں پردھان منتری نے آگے کیا کہا دوستو اس پر بھی گور کیجئے گا پردھان منتری کہتے ہیں ایک پریوار کے موہ میں پھسی کانگریس آج اپنے اتحاس کے سب سے دیانیے دور سے گزر رہی ہے ان کے نیتا سے اپنا ایک سٹارٹ اپ نہیں سمھل رہا یہ لوگ دیش سمھالنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں آج میرا سوال ایک پردھان منتری سے ابھی حال ہی میں اشوک چوہان جو ہیں وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے وہ اشوک چوہان جو دو بار کانگریس کی طرف سے مکھے منتری بنے تھے میں نہیں بھولا ہوں پردھان منتری دو ہزار انیس کی لوگ سبح چناؤوں میں آپ نے آدرش ہاؤزنگ گھوٹالے کا مدہ بنایا تھا آپ نے اشوک چوہان پر سیدھا حملہ کرتے ہو یہ کہا تھا کہ انہوں نے سینکو کا اپمان کیا ہے کیونکہ آدرش ہاؤزنگ جو تھا وہ کرگل سے جڑے جو ان کے پریوار والے تھے کرگل کے شہیدوں کی ودوائیں تھیں ان کو لے کر وہ ہاؤزنگ تھا میں نہیں بھولا ہوں پردھان منتری نے یہ بات کہی تھی آپ کو یاد ہے کہ نہیں ایک بار پھر سنتے ہیں پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں یہاں مہاراشترے میں ان لوگوں نے کس طرح ایک آدرش سوسائیٹی بنانے کی کوشش دی تھی شہیدوں کے پریوار کو دھوکھا دیا تھا اس سے تو ناندیڑ اور پورا بھارت بھلی بھانتی پریچیت ہے اس طرح کے گھوٹالوں پر نظر رکھنے کے لیے ہی ہماری سرکار نے ریرا کانون بنایا ہے تو میں پردھان منتری سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایک ایسے وقتی کو راجصبہ بھیج رہے ہیں جس پر آپ نے پھرشتہ چار کیا روپ لگائے ایک ایسے وقتی کو آپ راجصبہ بھیج رہے ہیں جس پر آپ نے سینکو کا اپمان کرنے کے عاروپ لگائے کیا آپ کو یہ ادھکار ہے یہ بولنے کا کہ تمام نیتہ جو ہیں وہ کانگریس کو چھوڑ رہے ہیں تو چلیے فیرس دکھاتے ہیں کون کون سے وپکش کی نیتہ بھاچپا کے پالے میں شامل ہو رہے ہیں اشوک چبھان جن پر آپ نے خود نے بھرشتہ چار کے عاروپ لگائے بابا صدیق یہ بھی ایجنسیز کے پھیرے میں پھسے ہوئے ہیں یہ اجید پوار کے کھیمے میں شامل ہو گئے ہیں چلیے غیر کانگریسی کی بات کریں تو اجید پوار چھگن بھجبل نارائن رانے یہ وہ تمام چہریں ہیں جن پر آپ نے بھرشتہ چار کے گمبیر عاروپ لگائے انہیں جیل بھیجنے کی بات کی ان میں سے ایکاد تو جیل بھی گئے ہیں مگر یہ سب اب آپ کے ساتھ ہیں یہ تو اسم کے مکہ منتری ہیں پردھان منتری میں آپ کو نام گنا رہا ہوں وہ تمام کانگریس کے نیتا جن پر بھرشتہ چار کو لے کر پہلے بھاچپا حملہ کرتی تھی اب ان کے ساتھ گل وہیاں ہیں اور ان کی گود میں بیٹھ گئے ہیں پردھان منتری سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بیان دیکھ کر ریواری میں بیان دیکھ کر پردھان منتری واقعی فس گئے ہیں آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کانگریس کے تمام نیتا انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو چلی کونسے نیتا چھوڑ کر جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ابھی حال ہی میں جب آپ نے لوگصبہ اور راجصبہ میں بھاشن دیا تھا تو ایک بار پھر آپ نے پریوارواد کی بات یہ بات الگ ہے جب گورو گوگوئی نے آپ کو آئینہ دکھایا تھا کہ کس طرح سے NDA مورچے میں یا بھاچپا میں پریوارواد کی اپج پرچور ماترہ میں موجود ہیں تب آپ ہڑ بڑھانے لگے تھے تو چلیے کچھ نام گناتے ہیں RPN سنگھ جوترادت سندھیا جتن پرسادہ ملند دیوڑا یہ تمام کٹیر کانگریسی ہوا کرتے تھے دس سال سے ستہ سے دور تھے نہ سانسدی تھی نہ منتری پت تھا اب جو ونشواد کے پرینام ہوتے ہیں ستہ سے زیادہ دور نہیں رہ پاتے ہیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے میں اسی طرح سے ڈھی رونام آپ کو گنوا سکتا ہوں جو کانگریس سے بھاچپا میں گئے ان کے خلاف یا تو ایجنسیز کا زور تھا یا پھر یہ ونشواد کا پرینام ہیں یعنی کی ریواڑی میں جو پردھان منتری نے بات کہی کہ کانگریس چھوڑ چھوڑ کر لوگ بھاچپا میں جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے پردھان منتری یہ بیان دے کر آپ خود پھز گئے ہیں اور آپ کے اس بیان میں دوہرے مابدن ڈبل سٹانڈرڈز کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں مگر یقیناً دوستو اس تصویر کے اگر ہم دوبارہ بات کریں یہ گاڑی جو تیجسوی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں راحل بیٹھے ہیں یہ تصویر انڈیا گڑ بندھن کے لیے بیہار میں آخری اور سب سے بڑی امید ہے اگر واقعی گڑ بندھن تیجسوی یادو کے نیترت میں لڑا اور کانگریس سہایک بھومکہ میں رہی اور کانگریس نے صحیح معینوں میں تیجسوی اور لالو پرساد یادو کی بات مانی تو یقین مانیے بیہار کی راجنیتی میں خاص کر لوگ سبح چنابوں میں انڈیا گڑ بندھن اپنی موجودگی درش کر سکتا ہے اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے